السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سکھیں ہوں گے خیر و حافظ سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ترہ ترہ کی نسخی جات مجذبات لے کے آتا ہوں اور آج بھی ایک نایاب نسخہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں آج جو علاج ہے آج کا جو نسخہ ہے گردے اور مسانے کی پتری کو ہم کیسے ختم کریں اس سے کیسے نجات پائیں تو دوستو گردے اور مسانے کی پتری کو ختم کرنے بالا ہو پیارا نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ بھی ایک آسان علاج ہے اور گردے مسانے کی پتری بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلی نسخہ جان لیں ہم موسکر کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کلیس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی آپ تک پہنچیں دوستو گردے میں پتری ہو چکی ہے گردے میں درد رہتا ہے مسانے میں پتری ہے درد رہتا ہے جلن رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کس طرح سے اپنا علاج کریں بھی گردوائی کے تو میں آپ کو ایسا ہی نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں آج ٹھیک ہے گردے کی پتری کو نکالنے والا مسانے کی پتری کو نکالنے کے لیے آپ کو اس میں کیا لینا ہے دس قطرے کلونجی کا تیل لے لے اور ایک چمچ شہد لے ٹھیک ہے ایک چمچ بلکل پیور شہد اوریدل ہونا چاہیے اور ایک گلاس گرم پانی لے ان تینوں چیزوں کو آپس میں اچھی سے مکس کر لیں گرم پانی اتنا گرم ہوئی کہ پینے کے قابل ہے یعنی نیم گرم پانی ٹھیک ہے اس کو پیسے خولا لیں لیکن جو نیم گرم ہو تو اس وقت میں آپ پین انشاءاللہ دن میں ایک بار کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اس پانی کو آپ پین پھر دیکھیں کمال انشاءاللہ گردے کی پتری مسانے کی پتری ریزہ ریزہ ہو کے اسی سے نکل جائے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سا علاج ہے بس تیل ہے شہد ہے پانی ہے اس سے پتری کر جائے گی انشاءاللہ اس سے نکلے گی بہت کامیاب ہے آزموتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے کہ کلون جی ہر مرض کے لئے شفاہ موت کی علاوہ تو یہ کلون جی کا یہ آزمائے ہوگا نسخہ آپ تک پچھایا ہوں انشاءاللہ اسے استعمال کریں اللہ چاہاں فائدہ ہوگا اور جب فائدہ ہو جائے تو اپنی دعاوں میں ضرور آپ کے خیالے ہیں اسلام ہوگی موسیقی